اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ هو اللہ نحمده ونسلی ونسلیم على رسوله النبی جل امین المقین الحنین الكریم الرعوف الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امره اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فيقون صدق اللہ مولانا العظیم موترم المقام اللامہ پیر ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب وفاقی وزیر برائے مذہبی امور موترم شوکت یوسف زعی صاحب سبائی وزیر اطلاعات کے پی کے موترم ڈاکٹر محمد عاصف خان صاحب وائز چانسلر یونیورسٹی آف پشابر موترم ڈاکٹر میراج الاسلام صاحب موترم خرم نواز گنڈا پور ناظمِ اعلیٰ تحریک منحج القرآن موترم عرفان یوسف صاحب مرکزی صدر ایم ایس ایم آج کے اس پربکار اور خوبصورت تقریب کی زینت بنے دیگر معزز و محترم مہمانانِ گرامی اسادزہِ کرام دینز آف دی فیکلٹیز ہیڈ آف دیپارٹمنٹس پروفیسرز لیکچرز اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور حسان عظیم ہے جس نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم لوگ یہاں پشاور میں انیورسٹی آف پشاور کے اس خوبصورت ہال میں جمع ہوئے ایک ایسی تقریب میں کہ جو انعقاد پذیر ہے اس کتاب سے متعلق جس کتاب کو اللہ رب العزت نے اپنا کلام کہا ہے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس تقریب میں جمع ہوئے کہ جس تقریب کا انعقاد کلام پاک قرآن مجید سے متعلق ایک تعلیف کے لئے کیا گیا ہے تو اللہ پاک ہمارا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ اکدس میں قبول منظور فرمائیں حاضرین مکرم قرآن ایک انسائکلوپیڈیا جو کہ مارکت الارا تعلیف ہے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہرم قادری مدد اللہ علی اپنے نام سے ظاہر ہے کہ یہ قرآن مجید کے حوالے سے تعلیف کردہ کتاب ہے عموماً قرآن مجید اس کو لکھنے کی بنیادی وجہ تعلیف کرنے کی بنیادی وجہ جو شیخ الاسلام کے ذہن میں تھی وہ یہ کہ اہلیان اسلام عموماً یہ بات کہتے گریز نہیں کرتے اور عموماً ہم یہ بات بہ آسانی کہتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اس میں ہر علم پوشیدہ ہے یا قرآن مجید ہمیں علوم میں سے ہر علم کے متعلق خیرات عطا کرتا ہے عموماً ہم اس کا دعویٰ بہ آسانی کرتے ہیں لیکن اگر سوال کیا جائے کہ قرآن مجید جو کہ اللہ کا کلام ہے اور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کلام پاک نازل ہوا تو اس میں سے ہمیں سائنٹیفکس علوم اکنومک علوم سوشل سائنسز سے متعلق مضامین یومینٹیز سے متعلق مضامین بیسک سائنسز سے متعلق مضامین میڈیسن سے متعلق مضامین ایسٹرو فیزیکس فیزیکس کیمیسٹری بائیولوجی کیمیسٹری ہر کوئی ہر سپیشلائزڈ آدمی آ کر سوال کرے کہ مجھے قرآن مجید سے میرے مضامین سے متعلق بتاؤ کہ قرآن میرے بارے میں کیا کہتا ہے تو عموماً دعویٰ کرنے والوں میں سے اکثر لوگ ویسے ہوں گے جو قرآن مجید سے اس کے مضامین سے متعلق اس کو سیحاصل یا تسلی بخش جواب نہ دے پائیں شاید ہم میں سے کوئی ایک دو آیات مبارکہ کوٹ کر دے اپنی سمجھ کے مطابق کہ ہاں اس فلانسائنس یا علم کے متعلق قرآن مجید نے اپنے اس مقام پر یہ ارشاد فرمائے لیکن اس سے زائد ہم بات نہ کر سکیں تو اس دور میں قرآن کی انسائیکلوپیڈیا کے ذریعے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدز اللہ علی نے ایک عظیم و شان خدمت سر انجام دی ہے وہ یہ کہ اس کتاب میں پانچ ہزار میجر اور بیس ہزار سے زائد مائنر موضوعات کی ایک ایسی مضامین کی فرست دے دی ہے اور ہر مضمون کے تحت ان بیس ہزار موضوعات اور انوانات سے متعلق قرآن مجید کے جس جس مقام پر جو آیت اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے اس کو وہاں پر اس انداز کی ترتیب سے جمع کیا ہے کہ وہ ترتیب خود مسئلے کا حد رکھتی ہے تاکہ ہر وہ شخص جو اپنے کسی مضمون سے متعلق قرآن مجید سے علم حاصل کرنا چاہے وہ اس کی فرست کھولے ان بیس ہزار موضوعات میں سے انگلی رکھے کہ کائنات کے کس علم کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے وہی سے قرآن کلام کرے گا حاضرین مکرم اتنا آسان کر دیا ہے اب چاہے کوئی پروفیسر ہو عالم دین ہو پیل ہو سائنس دان ہو ایکڑی کنچنسٹ ہو فیزسٹ ہو کسی بھی انوان یا موضوع سے تعلق رکھنے والا شخص آج وہ براہ راست بہ آسانی قرآن مجید سے ان مضامین سے متعلق ہدایت لے سکتا ہے تو ہم اس پر شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد تاہل القادری کو دل کی امیگ کے رائیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس تعلیم سے زیادہ سے زیادہ ہم استفادہ حاصل کر کے اپنے آپ کو اللہ کے اس کلام قرآن مجید سے وابستہ کر سکے اور جوڑ سکے حضرینِ گرام میں نے ارض کیا کہ قرآن مجید کی اس کتاب میں کم و بیش بہت سے موضوعات کا تذکرہ کیا گیا اور شیخ الاسلام نے اس کتاب کی پہلی اوپننگ کی تقریب جو لاہور میں نکات بزیر تھی اس میں ایک بات ارشاد فرمائی آپ نے فرمایا کہ یہ قرآنی کی انسائیکلوپیڈیا میرے پچاس سالہ قرآن مجید کے متعلقہ نچوڑ ہے پچاس سالہ قرآن مجید کے متعلقہ نچوڑ ہے اور میں نے ان پچاس سالوں میں کائنات انسانی کے ہر علم کو چاہیں اس کا تعلق سائنس سے ہو مذہب سے ہو سیاست سے ہو معیشت سے ہو ہر علم کو قرآن مجید کے علوم کے سامنے سجدہ ریز پائے وہ اس لیے کہ قرآن خالق کی کتاب ہے اور جو راز کی بات اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں کہہ دی ہے وہ انسان جو اپنے پانچ حواظ کے ذریعے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس انتہا تک نہیں پہنچ سکتا جو کہ ان تمام علوم کو بنانے والے نے اپنے کلام پاک میں کہہ دی ہے اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے ہر علم کو قرآن کے سامنے سجدہ ریز دیکھا آئیے اس کی چند مثالیں ہم قرآن کو سائنس کے حوالے سے دیکھتے ہیں تاکہ اس دعوے کو سمجھ سکیں کہ کیسے ہر علم قرآن کے عروم کے سامنے سجدہ ریز ہے تو میں قرآن مجید کی کچھ آیات اور اس سے متعلق آج سائنس کیا کہتی ہے اس کا متعلق کرتے چلیں گے حضرین قرآن مجید میں پندرہ سو سال پہلے یہ کلام تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پر نازل ہوا وہ دور تھا کہ جب یہ سائنٹیفک تحقیقات یہ ایکسپریمنٹ یہ کتابیں یہ ٹیلیسکوپ یہ لیبورٹریز یہ سائنٹیفک انوویشنز اور انوینشنز کے سینٹرز یہ ریسرچ سینٹرز وجود نہیں رکھتے تھے یہاں تک کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک علم کے حصول کے جانے کے لیے یہ تیز گاڑیاں بھی میسر نہیں تھی اس دور میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے مکہ اور مدینہ المنورہ کی ان وادیوں میں بیٹھ کر قرآن مجید کی ذریعے وہ کچھ ارشاد فرما دیا کہ جو اس کے بعد بارہ سو سال تک سائنس اگنورنٹ تھی سائنس اس کے بارے میں کچھ زیادہ زبان نہیں کھول سکتی تھی مگر آج بہت سے سائنس دان ایسے صلی اللہ علیہ علیہ وسلم دیرشاد فرما دی تھی یہ وجہ ہے کہ جب شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ آج ہر علم قرآن کے سامنے سجدہ ریز ہے کیونکہ ہر سائنس علم جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ بات تو ہم نے ڈسکوریز کے ذریعے آج جانی لیکن قرآن نے پندرہ سو سال پہلے بتا دی تو وہ علم قرآن کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے اس کی چند مثالیں دیکھتے ہیں قرآن مجید میں عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ کسرت سے آداد و شمار کا تذکرہ کیا جاتا ہے نومیریکل اسسسٹنس لی جاتی ہے کیلکولیشنز کی بات بہت کی جاتی ہے کیلکولیٹیو نیچنز کی بات بہت کی جاتی ہے مثال کے طور پہ قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد ہوا حامین حروف مقتعات ہیں حقیقی مانا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی جانب سے ہے جو بڑی عزت والا بڑی حکمت والا ہے بے شک آسمانوں اور زمینوں کو یقیناً مومنوں کے لیے نشانیاں بنا دیا ایک اور مقام پر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الشمس والقمر بحسبان کہ سورج اور چاند اس کے مقرر حساب سے چلتے ہیں یہ قرآن ہے آج حضرت اگرامی قرآن پندرہ سو سال پہلے بیان کر رہا ہے کہ یہ سورج اور چاند اپنے مقرر حساب سے چلتے ہیں یعنی ان کی موومنٹ کیلکولیٹڈ ہے یہ اس موومنٹ میں کیلکولیشن سے ایک ڈگری باہر نہیں جاتے ایک ڈگری اندر نہیں جاتے یہ پندرہ سو سال پہلے یہ بات کرنا قرآن کی بہت بڑی بات تھی انسان کے شعور اور سمجھ سے باہر تھی مگر آج موجودہ 21 صدی کی سائنس یہ تحقیق کر بتاتی ہے کہ اگر سورج اور چاند اپنے مدار سے ایک ڈگری بھی باہر ہو جائیں تو یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے یہ کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جائے اگر ایک ڈگری بھی اپنے مقرر نظام اور مدار سے وہ باہر ہو جائیں تو اس وقت لوگوں کو اس کی اہمیت نہیں تھی جب قرآن کہہ رہا تھا کہ سورج اور چاند اپنے مقرر حساب سے باہر نہیں چلتے مگر آج سائنستان کو اس کی اہمیت ہے کہ کیوں قرآن نے کہا تھا کہ یہ چاند اور سورج اپنے مقرر نیچر اور مدار سے باہر نہیں چلتے اسی طرح عداد و شمار کا تذکرہ جا بجا قرآن مجید میں ملتا ہے کئی قرآن مجید سات آسمانوں کا تذکرہ کرتا ہے تو وہاں عدد سات کا اظہار کرتا ہے کئی پانچ حواس کا ذکر کرتا ہے تو وہ عدد کوئی معنی رکھتا ہے کئی پانچ نمازیں ہیں وہ عدد بھی کوئی معنی رکھتا ہے کئی اللہ رب العزت پانچ حصوں کا ذکر کرتا ہے وہ معنی رکھتا ہے کئی آسمانوں کے عدد کی بات کرتا ہے وہ خاص معنی رکھتا ہے غرص اللہ رب العزت پھر کہیں فرماتا ہے میں نے پوری کائنات کو جوڑوں میں تقسیم کیا ہے وہ بھی یہ خاص حدد ہے جو معنی رکھتا ہے یہ ساری باتیں پندرہ سو سال پہلے تو فرمار رہا ہے لیکن آج سائنس دان کو اور انٹیلیکچول اور ریسرچز کو ان آداد کی وجہ کم از کم آج سمجھا رہی ہے پندرہ سو سال پہلے قرآن مجید نے کہا اللہ رب العزت نے اس کائنات کو mathematically ڈیزائن کیا ہے ہر چیز calculated ہے اور تیرہ سو سال بعد گلیلیو کہتا ہے ہاں کہ اب سائنس نے جتنی جانچ پڑتال کی ہے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس کائنات کو خدا نے جس زبان سے ڈیزائن کیا ہے وہ زبان mathematics ہے تو حضرت یہ وہ نشانیاں ہیں جو اللہ پاک جا بجا انسان پر کھولتا جا رہا ہے اور نمائی کرتا جا رہا ہے ایک اور مقام پر دیکھتے ہیں سمندر اور زمین قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کا تذکرہ ہے آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو ارخ ہے پلانٹ جس پر اس کا 71% حصہ وہ ocean ہے اور 29% حصہ land ہے یعنی 71% حصہ تری ہے ocean ہے اور 29% حصہ خشکی ہے یہ آج ہمیں سائنس بتاتی ہے آئیے یہ سوال قرآن سے پوچھتے ہیں پندرہ سو سال پہلے قرآن کیا کہہ رہا ہے حضرت نے مترم قرآن مجید میں land لفظ 13 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور c لفظ 32 مرتبہ استعمال ہوا ہے ان کو جمع کریں تو عدد 45 بن جاتا ہے اور اس 45 کی کو پرپورشنیٹلی سٹڈی کریں تو انٹریسٹنگلی ریسرچز کہتے ہیں کہ ان آداد کا نتیجہ بھی یہ نکلتا ہے کہ پندرہ سو سال پہلے قرآن نے بتا دیا کہ 28.9% to be exact خشکی ہے اور 71.1% to be exact ocean اور تری اللہ پاک نے کائیں کی ہے یعنی سائنس آج بتاتی ہے آپ کو جائزہ لے کر قرآن پندرہ سو سال پہلے بتاتا ہے کہ اللہ پاک نے تخلیق کیسے فرمائی ہے اسی طرح حاضرین گرآن پہاڑوں کا جائزہ لے لیں قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے اور اے انسان تو پہاڑوں کو دیکھے گا تو خیال کرے گا کہ جمع ہوئے ہیں حالانکہ وہ بادل کے اڑنے کی طرح اڑ رہے ہوں گے یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے جس نے ہر چیز کو حکمت اور تدبر کے ساتھ مضبوطی اور استحقام عطا فرما دیا اللہ پاک نے ہر چیز کو مضبوطی اور استحقام عطا فرما پہاڑوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اور ایک اور مقام پر قرآن مجید میں ارشاد فرما کہ اللہ پاک نے پہاڑوں کو بھی انکلز کی طرح کی روٹ ستا کر دی ہے انکلز کی طرح کی روٹ ستا کی ہے یعنی پہاڑوں کو خدا نے جڑے دی ہے آج سائنس دان تحقیق کر کے پندرہ سو سال بعد بتاتے ہیں کہ ماؤنٹ ایمریس اگر نو کلومیٹر زمین سے اوپر ہے تو ساٹھ کلومیٹر زمین کے اندر اس کی جڑے پہوست ہے جو قرآن مجید پندرہ سو سال پہلے انسانیت پر راز کھو رہا ہے کہ خدا اگر ان بڑے پہاڑوں کو کھڑا کرتا ہے تو ان کو بھی اتنی جڑے نصیب فرماتا ہے تو حضرین گرامی یہ وہ معارف قرآن کے جس نے غوطہ زنی کی اس نے حصہ پا لیا اور جس نے فقط آنکھوں سے تلاوت کی اس نے ثواب اور عجر تو پا لیا لیکن وہ علوم کے معارف وہ بہر علوم کے جو قرآن میں بہائے ہیں ان میں سے ہم پانی نہ بھر سکے اسی طرح حاضرین گرامی آئیے ایک اور خاص بات قرآن مجید سے جانتے ہیں لوہا آئرن آج سائنس دان کہتے ہیں اس کی اہمیت پر بات کرتے ہیں کہ آئرن کیا ہے یہ کتنا ہے اس سے زمین کو کیا افادیت حاصل ہے حاضرین گرامی بڑی خوبصورت بات چودہ سو سال پہلے اللہ پاک قرآن مجید میں اشارت فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان عدل نازل فرمایا تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو سکیں اور ہم نے مادنیات میں سے لوہے کو نازل کیا کیونکہ اس میں آلات حرب اور دفاع کے لیے سخت قوت ہے یعنی دین اسلام کی بین دیکھے مدد کرتا ہے بے شک خود ہی بڑی قوت والا اور بڑے غلب والا ہے یہاں پہ بڑی خوبصورت بات یہاں پہ لفظ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لوہے کے لیے کہ ہم نے حدید یعنی لوہے کو نازل کیا اور مقام پر لوہا استعمال لوہا پھیلا ہوا ہے زمین میں لیکن یہ لوہے کی ساخت پر تمام سائنس دانوں کا اجماع ہے کہ یہ اس دنیا کی اپنی پرودکٹ نہیں ہے کیونکہ لوہا جس تیمپریچر میں تیار ہوتا ہے وہ تیمپریچر زمین کو میسر نہیں ہے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ لوہا اللہ رب العزت نے آسمانوں پر جو ستارے ٹھنڈے ہو کر موت ہو جاتی ہے جن کی ان میں یہ لوہا کہیں پیدا ہوتا ہے اور وہ پرانے وقتوں میں اللہ پاک نے زمین پر گرایا ہے جو آج ہمیں میسر آتا ہے اور قرآن پندرہ سو سال پہلے یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے زمین سے لوہا پیدا کیا کہا نہیں ہم نے زمین پر لوہا نازل کیا یہ وہ حقائق ہیں جو علوم قرآن سے وابستہ ہونے سے انسان پر کھلتے ہیں نہیں تو اپنی عقل کے گوڑے دوڑاتے دوڑاتے پندرہ سو سال بیٹ جاتے ہیں پھر بھی حقیقت سمجھ نہیں آتی حضرین گرام ایک اور بات لوہے سے متلق جو لوگ ان سائنسز سے وابستہ ہیں یہاں پر یقینا بیٹھے ہوں گے سٹوڈنٹ بھی یا سادزہ بھی آپ جانتے ہیں کہ آئرن کو جو پریوڈک ٹیبل ہے مادنیات کا اس میں 57 نمبر پر پلیس کیا جاتا ہے پریوڈک ٹیبل میں مادنیات کے آج جو سائنس دانوں نے سائنٹس نے مادنیات کے ایکسپرٹس نے جو ٹیبل تیار کیا ہے مادنیات کا اس میں اس کی سٹرنڈز پروٹونز نیوٹرونز ان کی سٹرنڈ اور اس کی اہمیت اور عدد کے اعتبار سے اس کو 57 نمبر پر پریوڈک ٹیبل میں آج پلیس کیا ہے آزرین گرامی اب ذرا قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں کہ پندرہ سو سال پہلے تاجدار کائنات نے اپنے صحابہ سے کیا فرمایا کہ اس صورت کو جس میں لوہے کا بیان ہے اس کو کتنے نمبر پر پلیس کر دو قرآن مجید میں 57 نمبر صورت آج سائنس دانوں نے اپنی سمجھ کے مطابق لوہے کو مادنیات کے ٹیبل میں 57 نمبر دیا ہے خدا نے پندرہ سو سال پہلے اپنی کتاب میں اس کو 57 نمبر دیا تھا اسی طرح حاضرین گرامی مختلف مادنیات کے اندر الیکٹرونز اور پروٹونز نیوٹرونز ان کے نمبر ایٹمز کے مختلف نمبر اور نمیریکل ڈیفرنسز ہوتے لوہے کے اندر موسیقی موسیقی کہ اس کائنات میں اللہ رب العزت نے جو کچھ تخلیق فرمایا ہے اس کی بنیاد پانی پہ ہی رکھی ہے یہاں تک کہ جو ہسٹورینز ہیں جیوکرفیز کے ایکسپرٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں فوسلز ملے ہیں کہ جو انسانی حیات کی سب سے پرانی شناخت ہے فوسلز وہ سب سے پرانے فوسلز ہمیں سمندروں سے ملے ہیں یعنی 375 ملین years پہلے مچھلیوں کے فوسلز پانی سے ملے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انسانی حیات کے حوالے سے یہ oldest فوسلز ہیں صرف یہ نہیں آج سائنس ہمیں کہتی ہے کہ انسان مجموعہ سیلز ہے اس میں بہت سے خلیے ہیں بہت سے سیلز ہیں اور ہر سیل کی ساخت یہ ہے کہ ستر فیصد پانی ہوتا ہے ہر سیل ستر فیصد پانی ہوتا ہے ہم کبھی بلڈ نکلوائیں نا اپنی باڈی سے تو دیکھنے میں سرخ لگتا ہے لیکن اگر اس بلڈ کے کترے کو بیان فرما رہا ہے اور اس حقیقت سے راز کھول رہا ہے کہ انسان کی بنیاد میں نے پانی پر رکھی یعنی اس کے دو مانے پانی سے شروع بھی کی یہ بھی سائنس تصدیق کرتی ہے کہ ہاں جاندار جو پہلا بکٹیریا بھی اس کائنات بھی وجود پایا اس نے بھی پانی کے یہ قرآن مجید ہے اللہ پاک ایک اور خوبصورت مقام کی طرح اشارہ فرماتا ہے کہ اسی نے دو سمندر رواں کیے جو باہم مل جاتے ہیں ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے وہ اپنی اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتے اب یہ قرآن کی پندرہ سو سال پہلے آیت ہے لیکن حاضرین مکرم آج پندرہ سو سال بعد جیوگریفی کے ایکسپرٹ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں دنیا میں تین مقامات ایسے ہیں ایک مقام گلف آف الاسکا ہے دوسرا مقام ساؤت ایفریقا میں ہے اور تیسرا مقام سٹریٹ آف جبرالٹر ہے کہ جہاں پر اللہ پاک نے یہ تین ایسے مقام پیدا فرمائے ہیں جہاں پر دو الگ طرح کے سمندر آکر ایک دوسرے سے ملتے ہیں لیکن ایک دوسرے میں انٹیگریٹ نہیں کرتے اپنی اپنی حدے برقرار رکھتے ہیں ایک اور مقام پر رشاد فرما اور وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو ملایا میٹھا نہائیت شیرین ہے اور یہ دوسرا پانی جو سمندر وہ کھارا ہے نہائیت تلخ ہے اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور ایک مضبوط رکاوٹ قائم کر دی دوسرے مقام پر یہ ارشاد فرمایا اس کے بارے میں آج سائنس دان کہتے ہیں کہ جو دو سمندر گلف آف الاسکا میں ملتے ہیں ان میں ایک پانی میٹھا ہے ایک پانی کھارا ہے ان دونوں کی مچھلیاں بھی الگ الگ ہیں میٹھے پانی کی مچھلی کھارے پانی میں نہیں جاتی کھارے پانی کی مچھلی میٹھے پانی میں نہیں جاتی اور وہ دونوں سمندر اپنی حد برقرار رکھتے ہیں یہ وہ راز ہے جو آج سائنس ہم پر کھولتی ہے لیکن ہم نے اپنے ناتے کو اس کلام حقیقی سے جدا کر لیا جو پندرہ سو سال پہلے ان معارف سے پردہ اٹھاتا ہے حقیقتیں پندرہ سو سال پہلے بتاتا ہے ہم آج سائنس توڑ لیا اسی طرح آج سائنس جانوروں کے اوپر بڑی تحقیق کرتی ہے انسیکس پہ بڑی تحقیق کرتی ہے ریسرچ کرتی ہے بہت بات کرتی ہے کہ یہ جانور ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں ان کے اندر انتظامی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں مثال کے طور پر سائنس نے چونٹیوں کے اوپر بہت چونٹیوں میں فوجی بھی ہوتے ہیں یہ سائنس نے تحقیق کی ہے سی بھی ہوتے ہیں ان کا کمیونیکیشن سسٹم بہت دیسنٹ ہے یہ دسپلنڈ ہے ان میں ایک سردار چونٹی ہوتی ہے وہ کسی کو حکم دے دے تو باقی سب اس کا حکم مانتی ہیں اور ان کے اندر پھر یہ کالونیز انویڈ بھی کرتی ہیں نیبر چونٹیوں کی کالونیز کو انویڈ بھی کرتی ہیں اور یہاں تک کہ یہ دوسری چونٹیوں کو اپنا غلام بھی بناتی ہے یہ سارا کچھ انہی چونٹیوں میں رکھا ہے اور حاضرین گرامی کوئی اور جانور بھی ہو سکتا تھا پندرہ سو سال پہلے قرآن مجید انہی چونٹیوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہاں تک کہ جب وہ لشکر چونٹیوں کے میدان پر پہنچے تو ایک چونٹی کہنے لگی اے چونٹیوں اپنی رہائش گاؤں میں داخل ہو جاؤ کہیں سلمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ دیں اس حال میں کہ وہ خبر نہ رکھتے ہوں یعنی اللہ پاک نے چونٹیوں کی اس صلاحیت اور اس ڈسیپلن کی طرف قرآن مجید میں پندرہ سو سال پہلے اشارہ فرمایا اور آج سائنس تحقیق کرتی ہے اور بہت سے جانوروں میں یہ صلاحیت نہیں ہے جو اللہ نے چونٹیوں میں رکھی اور اسی چونٹیوں کی صلاحیت کی طرف اللہ پاک اشارہ فرما رہا ہے اسی طرح حاضرین گرامی قرآن مجید میں اللہ پاک نے جا بجا ارشاد مجید 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 کلومیٹر ہماری زمین سے باہر خلا کی جانب وہ مگنیٹک ویوز کا ایک دائرہ ہے جو آسمانوں اور دیگر ستاروں سے آنے والے موزر اثرات چیزوں اور شواؤں سے ہمیں محفوظ کرتی ہے یہ آج سوچنے کے بعد پندرہ سو سال بعد سائنس یہ کہتی ہے اور اللہ پاک پندرہ سو سال پہلے ہمیں ارشاد فرمارا ہے کہ ہاں میں نے ایسے تمہاری افاظت کی ہے کہ تمہارے اردگد ایسی لیز قائم کر دی ہے اسی طرح یہ نہیں فقط آزین گرامی ذرا وہ دور یاد کیجئے کہ جب انسان سمجھتا تھا کہ زمین فلیٹ ہے یا یہ کہتا تھا کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور اس دور میں اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ میں نے اس زمین کو اور کائنات کے ہر کرے کو ایسے بنایا ہے کہ وہ اپنے مدار میں گھوم رہا ہے یہ قرآن کہتا ہے اس دور میں جب گریک فلوسفر سے لے کے رومنس تک ہر آدمی یہ سوچتا تھا کہ زمین تو جامد ہے یہ گھومتی نہیں اور قرآن نے اس وقت حقیقت کھولی اور آج ہم اس نتیجے پر پہنچتے ایک اور مقام پر قرآن مجید نے یہ راز کھولا کائنات نے سمجھا لوگوں نے سمجھا کہ جو کچھ اس نے بنایا تا ختم ہو گیا وہ جامد ہے خدا پہلے اب سائنس دان بلاخر اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ تو حقیقت ہے آج ہم کائنات کے کروں اور سیاروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کائنات پھیلتی جا رہی ہے حضرین گرامی یہ کیوں ممکن ہوا کیونکہ وہ خالق ہے اس نے یہ سب کچھ بنایا ہے اور ہم نے شک کیا ہم نے اس سے اپنا ناتا توڑ لیا ہم نے تین چار سو سال پہلے سائنس دانوں کی باتوں پہ یقین کیا اور اس خالق نے جس نے سب کچھ بنا رہا ہے اس کی باتوں کو فراموش کر دیا آخری بات کرتا ہوں حضرین گرامی امام غزالی رضی اللہ تعالی جلیل القدر مفقر اور مسلم سکولر صوفی امام غزالی رضی اللہ تعالی گیارہ سو سال پہلے گریگ فلوسیفرز تھے ان کی لکھیوی کتابیں رومن فلوسیفرز پرشین فلوسیفرز ان کے درمیان بڑی انٹریسٹنگ دو بیسے چھڑی جتنے بھی گریگ فلوسیفرز تھے یہاں تک کے ارستو اور دیگر جالی نوس اور وہ سارے گریگ فلوسیفرز وہ اس بات پر اتفاق کرتے تھے دو باتوں کے اوپر بڑے بڑے فلسفی دو باتوں پر اتفاق رکھتے تھے وہ باتیں دو کیا تھی وہ کہتے تھے ایک یہ جو سورج ہمیں نظر آتا ہے یہ سورج یوں ہی ہمیشہ جلتا رہے گا یہ سورج جلتا رہے گا یوں ہی نظر آتا رہے گا تابا رہے گا اور دوسری وہ بات کہتے تھے کہ خدا نے جو تخلیق کی ہے یہ دنیا یہ اب جامد ہے بس اس نے یہی رہنا ہے ہم نے اسے ایکسپلور کرنا ہے یہ دو باتیں کرتے تھے قربان جائیں قرآن فہمی پر امام غزالی کی قرآن فہمی پر گیارہ سو سال پہلے نہ یہ ٹیلیسکوپ تھی نہ یہ سائنٹیفک انونشن تھی نہ لیبارٹری تھی نہ ریسرچ تھی کیا تھا امام غزالی کے پاس قرآن فہمی تھی قرآن سے تعلق تھا قرآن سے دوستی تھی قرآن سے رشتہ تھا گیارہ سو سال پہلے ان تمام فلسفیوں کے سامنے اکیلی ایک شخصیت امام غزالی کھڑی ہوئی ان کی کتابوں میں یہ درج ہے انہوں نے کہا تم دونوں باتیں غلط کہتے ہو یہ سورج بھی ہمیشہ جلتا نہیں رہے گا کیونکہ جو کچھ ہمیں جلتا نظر آتا ہے یہ سورج میں فیول ہے جو ایک دن لازم ان اگزاسٹ ہو جانا ہے اور یہ سورج بج جائے گا اور یہ بھی غلط کہتے ہو یہ دنیا جامد ہے یہ دنیا وسط پذیر ہے یہ بڑھتی رہے گی جب تک اللہ پاگ اس کو فنا نہیں کر دیتا یہ دو باتیں انہوں نے کہیں اس وقت کسی کو سمجھ نہ آئی ہر کوئی مخالفت کرتا تھا آج چند سال پہلے یہ دونوں باتیں سائنس دانوں نے تحقیق کر کے بیان کر دی کہ ہاں یہ بات بھی سچ ہے کہ کئی لاک سال اور عرب میں فلسفی وہ سائنس دان جو عقل کے گھوڑے دوڑا کر ایک نتیجہ نکالتے تھے وہ ایک مرد حق گیارہ سو سال پہلے دو باتیں کہتا ہے سائنس سے متعلق جو گیارہ سو سال بعد سائنس اس کو پروو کر دیتی ہے نہ اس کے پاس لیبوٹری ہے نہ ٹیلیسکوپ ہے کہ قرآن نے یہ باتیں بتا دی ہیں انہوں نے یقین کر کے اس دعوے پر یہ بات کہہ دی جس کو قرآن نے آج تسلیم کر لی یہ چند مثالیں تھی ایک علم سے متعلق جس کا تعلق سائنس سے ہے اور اس کا بھی شاید ایک ہی فیصد حصہ بھی پورا نہ بنتا ہو یہ تو اللہ پاک نے مجید سے وہیں شواہد ملتے چلے جائیں گے کہ آج ہم کس تحقیق پہ پہنچتے ہیں اور قرآن پندرہ سو سال پہلے کیا کہتا تھا میں صرف ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو بحال کریں پھر سے قرآن میں غوطہ زنی کریں قرآن سے کر لیں قرآن کے ساتھ تاکہ قرآن ہمارے ساتھ ہم کلام ہو جائے اور اپنے سینوں میں چھپے ان رازوں کو بیان کرنا شروع کر دیں جن پر خدا نے اپنے کلام کے راز کھولے ہے ان کی بات دو ہزار سال پہلے ہزار سال پہلے بھی کی گئی بات کبھی رد نہیں لیمیٹڈ ہے اس کی حواز کی سوچ لیمیٹڈ ہے اس کے کی گئی بات لیمیٹڈ ہے قرآن باقی ہے اس کے اندر سے کی گئی بات باقی ہے اس میں پوشیدہ حقیقتیں باقی ہیں اور اس کے متعلق سے انسان جو بات کرتا ہے وہ بات بھی باقی رہتی ہے تو یہ قرآن انسائیکلوپیڈیا اس دور میں قرآن دوستی کی عظیم دعوت ہے وہ علوم جو شاید ہمارے تخیل میں تھے لیکن آج قرآن مجید قرآن انسائیکلوپیڈیا کی شکل میں بیس ہزار موضوعات کو الگ شیخ الاسلام نے بیان فرما کر ان علوم سے متعلق آیات الگ کر کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ پاک نے وہ معارف بیان کر دیے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک آگے بھی سائنس جہاں تک پہنچے گی قرآن اس کی وہیں بات کرے گا آخری بات ختم کر رہا ہوں حضرین اگرامی جب مسلمان مٹھی بھر تھے قرآن انہیں تب بھی کافی تھا جب مسلمان مکہ فتح کر رہے تھے قرآن انہیں تب بھی کافی تھا اور حجت الودا کے موقع پر ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ تاجدار کائنا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کے سامنے بیٹھے تھے قرآن انہیں تب بھی کافی تھا مسلمان کیسر تو قرآن آج بھی کافی ہے کمی یہ ہے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ پھر سے اس رشتے کو جوڑ لیں اللہ پاک جو باتیں ہم نے کی ہیں ان پر عمر بھر عمل پیرا رہنے کی توفیق اطاف فرمائے قرآن مجید کے علوم اور فیوزات سمیٹ نے کی توفیق اطاف فرمائے اس تعلیف قرآن کی سپائیروپیڈیا کی ہمیں قدر کرنے کی اس کا مطالعہ کرنے کی اپنے گھروں میں اس کو فقط تاکہ نسیان کی زینت نہ بنائیں اپنے آپ کو پھر سے قرآن کے علم سے جوڑیں یہ حقیقی علم ہے اس میں سائنس بھی ہے اس میں القرآن کی نگاہ سے ان کو دیکھیں تو پھر صحیح معنوں میں اللہ پاک اپنی حقیقتیں آپ پر اور رجاگر کر دے گا پھر آپ وہ کام بھی کر پائیں جو باقی نہیں کر پاتے کیونکہ اسی قرآن کے دوستی کی وجہ سے مسلمانوں نے ایک ہزار سال تک ان چیزوں کی بنیادیں سائنٹیفک ڈالیں جن سے آج عالم مغرب استفادہ کر رہا ہے وہ کیا تھا وہ قرآن دوستی تھی علم القرآن تھا آخر میں ایم ایس ایم مستوی سٹوڈنٹ موومنٹ ان کی تمام انتظامیاں منحاج القرآن انٹرنیشنل پشاور تمام ذمہ داران پشاور یونیورسٹی کے آباب جو جو منتظمین اس پروگرام کا حصہ بنیں اور اس پروگرام کی نکاد میں کاوش کی آپ سب کو ایک بات دل کی اتھا گرائیوں سے پھر مبارک پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس علم کے ادارے کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے یہاں سے علم کا نور عام ہوتا رہے خیر کا نور عام ہوتا رہے امن کا نور عام ہوتا رہے اور جو باتیں ہم نے کی ہیں قرآن مجید سے دوستی اور اس سے سوجبوچ کے تعلق کی وابستہ کرنے کہ اللہ پاک اس میں ہمیں سچا اور سچا ثابت کرے وَسْسَلَام وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا